مرننگ ڈیکٹرز آج کا ہمارا ٹاپک ہے دائسسٹولک مرمر 들어가 اگر ہم ڈایٹسٹولک برمر میں کیا ہوگا جب یہ ریلیکس ہونا سٹارٹ ہوگا تو یہ جو ہمارے پاس ڈایٹس نہیں ہوتے یاکسبانڈ ہونا سٹارٹ ہوگا اس طرف Landesья denominator پروپرلی کلوز نہیں ہوتے تو بلڈ کی ریکاریڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بلڈ بیک فلو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیک فلو کی وجہ سے جو ہمارے پاس ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ہم مرمر کہتے ہیں ارلی ڈائیسٹولک مرمر ٹھیک ہے یہ ایک سیمپل سا گنس اپٹ ہے اس کی ریزن کیا ہے سٹینوسیس آف پلیمونیری والس این سٹینوسیس آف دا ایورٹک والس ٹھیک ہے یہ مرمر ہوتا ہے جسٹ آفٹر دا ایس جسٹ بیفور دا ایس تری ایس تری کیا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتانا چاہیے ایس تری یہ ہے کہ ہمارا جو بینٹریکل ہے وہ سم ٹائم بلڈ کو سٹور کرتا ہے اور یہ والس جو ہیں یہ پروپرلی اوپن نہیں ہوتے تو اس کو بہت زور کے ساتھ بلڈ کو پوش کرنا پڑتا ہے ہمارے بینٹریکل میں ٹھیک ہے تو یہ بلڈ کو جب پوش کر رہا ہوگا بڑے زور کے ساتھ تو اس کو اس سے جو ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے اس کو ہم ایس تری کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والس تو ابھی اوپن ہی نہیں ہوئے نا یہ پہلے کلوز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ اوپن ہوتے ہیں سیم ایس دیٹ یہ پہلے کلوز ہوتے ہیں اور یہ بعد میں اوپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس اس ساؤنڈ سے پہلے ہمارا جو ریگریڈیشن ہوگا اس اس کو ہم بولتے ہیں ارلی ڈائیسٹولک مارپر اور یہ اس پوائنٹ پر ہوگا تقریبا ٹھیک ہے یہ before s3 ٹھیک ہے یہاں سے پیچھے یہ سسٹولک فیز ہے اور یہ ڈائیسٹولک فیز ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس مرمر ہے میڈ سسٹولک مرمر میڈ سسٹولک مرمر میں کیا ہوگا ہمارے پاس جو سٹینوسیز ہوگی وہ ان والس کی ہوگی میٹل والس اور ٹائکس پڑ والس کی تو ان میں یہ ایسا ہوگا کہ بلڈ پروپرلی جو ہے وہ ہمارے پاس پوش نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے s3 ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی لیکن اس کے بعد یعنی s3 ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ جو ہے یہ ان کی سٹینوسیز ہو چکی ہوگی اور بلڈ پروپرلی ایدھر موو نہیں کر رہا ہوگا سیم ایس دیٹ آن ڈی رائٹ سائیڈ یہاں پہ بھی نیچے کی طرف پروپرلی موو نہیں کر رہا ہوگا تو اس فیز کو ہم کہتے ہیں میڈ ڈیسٹولک مرمر ٹھیک ہے یہ میڈ ڈیسٹولک مرمر مطلب فرسلی ریلیکس ہونا سٹارٹ ہوا تو پلمنری والس اور ایرورٹک والس کلوز ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ والس اوپن ہوتے ہیں ایڈ دہ ٹمپریچر آف فائیو آن ڈی لیفٹ سائیڈ اور اس طرف ٹمپریچر ہوتا ہے موو کرتا ہے ہمارا اس طرح بھی فائیو ہوتا ہے بٹ موسٹل ٹو کہتے ہیں پریچر ہوتا ہے کیونکہ پلس کے مطابق اس کا پریچر ٹو ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو موسٹلی بکس میں ادھر بھی فائیو ایٹریم اور ادھر بھی فائیو ایٹریل پریچر لکھا ہوا ہے لیکن رائٹ سائیڈ پر ٹو میلی میٹر آف مرکری ہوتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر فائیو میلی میٹر آف مرکری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ یہ دو مربر کلیر ہوپسو کلیر ہوکے ہوں گے ٹھیک ہے نیکسٹ آسٹین فلنٹ مرمر ارلی ڈائسٹولی مرمر گئی اس میں کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس لیف لیٹ ہیں سپوز یہ ٹرائی کسپڈ والو کے لیف لیٹ ہیں ٹھیک ہے یہ بلڈ بیک فلو ہوگا ٹھیک ہے جیسا کہ ہمارا پاس ارلی ڈائسٹولی پر مرمر میں ہوا بیک فلو آف بلڈ ریگرگی ڈیشن فرام دا پلیمونیری آرڈری آرڈریل والس ٹھیک ہے یہ بلڈ یہاں پہ کلیکٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے سپوز یہاں تک بلڈ فل ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو اس کے لیف ہے نا ان کو یہ پراپرلی بلڈ نیچے سے اوپر کی طرف پش کرتا ہے اور اس کو پراپرلی اوپن نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے ان کے پراپرلی اوپن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاس اس فلو کی وجہ سے جو ساؤنڈ پروڈیوز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلینٹ اسٹین فلینٹ مربر اگین ریپیٹ کرتا ہوں اس سائیڈ پر یہ لیف لیٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایٹریم یہ وینٹ ریگر ٹھیک ہے ابھی کیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ پراپرلی کلوز نہیں ہوئے ٹھیک ہے بلڈ ریگر کی ڈیشن سٹارٹ ہوئی یہ بلڈ سپوز یہاں تک فیل ہو گیا دائیسیٹولک فیز میں ہی سٹیل مائٹل والز آر ناٹ اوپن ٹھیک ہے مائٹل والز اوپن نہیں ہے اور یہ الڑیڈ یہاں تک فیل ہو گیا کیوں کیونکہ یہ والز پلوز نہیں تھے آئیورٹک بلڈ واپس آ گیا ٹھیک ہے ابھی جب یہ اوپن ہونا سٹارٹ ہوں گے نا تو یہ بلڈ جو ہے نیچے سے والز کو اوپر لیف لیٹس کو اوپر پش کرے گا اس کی پش کرنے سے یہ والز پاپرلی اوپن نہیں ہوں گے اور یہاں پہ جو بلڈ کلیکٹ ہوا تھا وہ پرپرلی نیچے نہیں آسکے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو مرمور پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آسٹین فلنٹ مرمور ٹھیک ہے یہ بلکل ریٹیڈ ہے ہمارے پاس ارلی ڈائیسٹولک مرمور کے ٹھیک ہے ارلی ڈائیسٹولک مرمور میں اس کی ریگر ریڈیشن کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن آسٹین فلنٹ مرمور میں یہ جو ہے موومنٹ آف بلڈ ڈیو ٹو دیس ریڈن یہ سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس گراہم سٹیل مرمور یہ ٹو مرمور تھے تو میں نے کہا اس کے ساتھ دسکس کر لیتے ہیں گراہم سٹیل مرمور کیا ہے یہ جو لی فلیٹ ہیں میٹرل والف کے گراہم سٹیل مرمور میں یہ سٹینوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے سٹینوز سے یہاں پہ جو بلڈ اس طرف آ رہا تھا وہ سارا کا سارا بلوک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرف ہمارے جو پلمنزی آرٹریوز پر پریشر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا رائٹ وینٹریکل یہ بلڈ کو پوش کرے گا لیکن کیونکہ آگے بہت زیادہ ٹینشن کریئیٹ ہو چکی ہے تو وہ بلڈ واپس موو کر جائے گا ٹھیک ہے اس کے یہاں پہ واپس موو کرنے کی وجہ سے جو ساونڈ پروڈیوز ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں گراہم سٹیل مرمور ٹھیک ہے یہ ٹو ٹائپس کے الگ مرمور تھے ٹھیک ہے اس پر ریٹک کر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے Unternehmen